اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حاز سات و فی کل سات من ساتے لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنن حتا تسکنہو ارزکتا ونوتمتیہو فیہا طویلہ یا مقلب الکلو والابسار یا مدبر اللہ لیل ونہار کریم اللہ صدق پنجتن پاکدہ بانیے فرش ازاد مالک جتنے نیک مقاصد مالک بروے شریعت پورے فرما آمین سارے آکھے جس دعاوے تسی شریعت و ملائکہ انتظار کر دن کےڑے ویڑے امام حسین بادشاہدی مجلس شروع ہوئے اس مجلس پاک اچ بے کے سرکار ابل فضل اللہ باس کمر بنی حاشمدہ واسطہ امام حسین بادشاہ نو دیکھ کے دعا مستجاب کروائیے پھر اس جانو عام جانا سمجھنا پر دیچائیاں بیٹسیاں میری امامہ بہنہ دھییاں میری ارضے کہ جس جادہ تسی آکے بہ گئے ہو اگر ساڑھا ایمان عقیدہ ہے کہ وارث شبیر و شبر سرکار محمد مصطفیٰ دیتاہیر و طیب بیٹی بڑا سفر کر ان دن پھر رات دے آئے ان دن ایڈے 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 سرداران دی موجودگی کم از کم بندن اپنے آپ تے خور کرنا چاہیے دعا و سارے شریک ہو جانا یا الہی صدقہ پنجتن پاکدہ امام حسین بادشاہ دے ماتمی ازادار میرے علاقے دی شرفہ جتھو 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 جتنے جتنے قدم ٹو رائے ہو کہنا دا بادشاہ توڑا ٹو رائے ہو اپنی بارگاج قبول فرمائے کہنا دا بادشاہ سادا دا بول بولا رہے شبیر تو سی بھی دعا واسطیات چالو مت لگ جاوے کہنا دا بادشاہ غازی سخی بادشاہ سردار اندہ ماتمی ازادار زاکر جڑی جڑی جاتے ازاداری ہو رہی ہے کہنا دا بادشاہ سرکار امام زمانہ بادشاہ سردار اندہ صدقہ مالک اس جاہ دی خود محافظت فرماؤ کہنا دا بادشاہ جتنے دعا واسطے دل لچن جتنے نیک مقاصد کوئی میرے عزیز بے گناہ قائد ہن کوئی بیرون ملک ہن کوئی تھے پاکستان ہن کہنا دا بادشاہ میرے امام دی بے گناہ قائد صدقہ مالک جلد رہائیاں عطا فرما کہنا دا بادشاہ سانو صبر عطا فرما کہنا دا بادشاہ سانو امان عطا فرما کہنا دا بادشاہ آل محمد دی معرفت نصیب فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت ماشاءاللہ کافی شہبانو اے نعرہ دل دی طاقت لا کے بیان کیتا کرو کیونکہ حسینیت زندہ باد کروان واسطے سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام بادشاہ سرداران اور وارث جہان جناب ملک کائنات ختیجت الکبرہ بادشاہ دادی دی بہت بڑی لاغت ہے پھر یک زبان ہو کے حسینیت 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 یزیدیت پاک اہل بید دے تمام دشمنہ تلانت پاک سیدہ طہرہ ام ابیہ بادشاہ دادی نو ستانہ لیندی نسل تلانت آل محمدی ذات باواز بلند صلوات اجازت ہے میں ذکر پاک شل کران مولا امام حسین بادشاہ ذکرِ الٰہی دا صدقہ سادات دے ویڑے وستران باوی امران شاری ہنت خطیب ہو گئے نے بڑی ہیں سونی ہیں مجلسہ پڑھ دینے پتہ لگ دے کوئی پہلو ازاک کران تے پھر دل چاندہ ہے بھئی سال بعد صفیہ دائے تے کوئی چکٹی داڑی یڑا کوئی مہربان میرا کوئی منت کرے ہتھ بننے جا کے کیونکہ میری مجال نہیں کوئی لمحہ ساڑا اے جڑا ہے اگر گزر جائے تو اسی میں سمجھنا میرے لو منتے جو تھے جا کے کوئی صدا کرو تے درود اتنی بلند آواز نہ پڑونا کہ سانینا دا آواز نہ آوے اللہ 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 سلیلہ محمد والی سرکار امام حسین باد ساد ماتمی ازادار دی ازمت نسلام جڑا زنجیر زننے جڑا بندہ امام حسین باد ساد ماتمی جا جا ازاداری کردہ مجلس تے جاندہ مجلس سندہ مجلس شروع ہو گئی جڑا بندہ علم اباس ویک کے جھک جاندہ بزرگوار تشریف فرماؤ دعا کرسو ذکر الہی شریک ہونا ہی مقصد ایک لفظ آزری ایک غازی سخی باد چاہد دی آزری ایک خان علی ایک آزری آر میک میں صدیر لگ مجلس وچ بھی آزری ہوئے آزری دا مطلب کی میں صدق جان آزر ہونا صدق بزرگ نے چٹی دا جوان پیچھے بیٹھے آزری دا مطلب آزر ہونا تے جے بندہ آئے آزری لوان ہوئے تے آزر بھی نہ ہوئے پھر کیسی آزری کیا اس نو آزری قبول کی تجا دا پھر تو گار بیٹھے آزری آزری چڑھ دنا دن تیری پنیا دیں چھٹی ملک چھڑی کیسا دور آزری لو آ کے پیسے لینے نے تے پیسے دے کہ آزری لو آ نہیں کتے سی حضر ہوئے ہیں پھر ایڈی یہ جائے یہ ویڑا ہے اس بارگاہ نو نسبت گل سن لو دے کہ خطبہ پڑھا دے کسیدہ پڑھا دے یا علی یا علی میں خطبہ کسیدہ پہلو محول تے میں آ جا میں کوئی توڑے حوالے بات کر سکا دن رات جو سفر جا جا ذکر حسین نمی اشتیار پر بن دے نے فلیکس پیئن لگ دیا نے شبیر دے مات بھی خوش نے کل اتھے جانے کل میرے استادان تھا مجلس شاہ جی مزمل حسین بات جا سلانہ مجلس دربار قطوال بارہ اکتوبر حیط جو اتھے جانے ساڑھے زاکرہ کل تے دیری اندھی ترہ مجلس لکھی اندھے ازادارہ سینیہ تے نقش نے ڈیٹا تے کرنا کی یہ آزری تے ایک وار بھی دیاریچ لگی بہتے بڑی اندھی امام حسین دا پترہ نوکرہ اے آتھ میرے بدے نے میں کچھ بات حوالے کرنا چاہنا کہ تُس یہ تھو جاؤ تے دل سکون ہو جی دا بی پی آئی لو اندھے پورا نہ کر گھل پھر میں حسین دا زاکر کیوں جی جی جا کپڑے وہ خانے آلی نہیں اے جا خشبول آکے اندھے علی نہیں اے جا پنن دی اگر بندیاں پتہ لگ جا چلو بات مکمل کرا ایک ستار شاہ ایک جا کوٹ عبد المالک انٹرچینگ دنال ازاداری دا بہت بڑا مرکز اے توادے مہربانہ اور میرے بزرگ زاکر شب اشور شب از پاکستان جناب زاکر ملک ساجد حسین ساجد آف رکن میں انہا دی یہ جتیاں سدھییں کر کے پوائیاں انہا نال ڈیوٹی کیتی بانی مجلس تشریف فرمائے دعا کر دیں انہا دی دعا دا سمر کہ میں اشرا پاک دی دیوٹی کیتی ایک سال کیتی تے سادات نے آکیا بھئی تو اگلے سال بھی پڑھنے اگلے سال پڑھنے سادات نے آکیا پھر اون پڑھنے اون ترائے سال نوکری کیتی دو اشرا دی زاکر مجلس پڑھن ایک جات بھی جا دا پتہ لگی جاندے محرم پڑھی جان پیشان دی بھائی تے بھائی کیڑا سن دے بھائی نظر بھائی نجی شاہ چھنی سن دے پہنے توجہ ہے پتہ لگی جاندے جی محرم بندیاں بار گا بیچ جائیں ملی یوں دی یا نے کیسا ہی تھے بانے زاکر نوی پتہ لگی جاند ہے کیا مقامی بندے نے اہبانی نے اس آداد دی نگری نکوی سید نے بابا جی پیر سید گل آگا شاہ جی سید آگا پیر آگا بسم اللہ کرانی تو آڈا گھرے ان اوکریوں تھے میں کردہ رہا سادات نے دعا کی تی تی چھے محرم تی بیٹھے کچھ بیٹھے آئی گھبرات نہیں گیا میری گفت گوت ہو صدقے جاند ہاتھ کھول کے بانا کیونکہ ساڑی ہاتھ بنیاں ہندی نہیں بیٹھے کچھ بیٹھے تی مختار فورس دیکھ جوان آگیا گلہ گلہ ہندی 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 سا کہہ دی ستارہ اٹھارہ جیٹ بہت بڑی مقصوصی ہندی یہ جی جی ٹی روڈ دی سب تو وڈی ازاداری دا مرکز ستارہ اٹھارہ جیٹ دو دو دن بندے اپنے پردہ دار بچے نار لاکے اٹھران دینے لنگرہ پکان دینے سنگتانوی کوان دینے سید دادہ دعائے کو بندہ کر دے سی میری آن دا مقصد پورا ہو جا سی بیماریاں دا حال دس ہوا بندہ مننے ہی حسین تی تھا گوڑیاں دا بی سویرے کھاوے مونو مننے ہی کوئی نہیں ہنے ہی نہیں کوئی نہیں سمننے یہاں اپنا جا کے مونے کوئی چیک اپ کر آلوے ملک صاحب ہے توجہو او مختار فورس دے جوان میرے کھل بیٹھے میں انہاں جان دائی او من جان دیا ترہی سال مو تیشرا پڑے آئے اونا کھلوں میں روز لگنا گڑی لے کے اوئی میں نگو بیری لٹان دینا دن زاکر صاحب دی گڑی آگی دو جیئے پیشے کھڑوا چڑھو انہاں نگاں جان دیو میں انہوں جان دینے میں صدقے جاوان اوہ دنے جیئے تی ستارہ اٹھارہ جیئے مقصوصی ہون دیئے تی ایک بزرگ جدا سات ساتھے ساتھ فٹ کادے چٹی داڑی یہ تی پوسیدہ لباس پائے پتہ اینج لگ دا ہے با ہے کوئی نواب تی آئے یا مجلس تے میں دس سامہ مجلس تی آئی دا کیوں ہیں پوسیدہ لباس پسیدہ اس تری جیئے ناکپڑے ہوئے ہوئے ہونا ہے بھٹ پہ ہونا ہے اوہ سپائیں تے اوہ دے موڑے تے گڑڑی اس ساتھے جیئے پنیا بھی یہ نا اے زلے منڈی دی اے وی پورے ورلڈ ہوتے منفرد دے بندے نے گلے دی سمجھ آ جان دی اس سے ویڑے با بندہ کےڑے رانگیج پہ گال کر دے کوئی جیئے انہیں زبان نان بندے کودے ہوئی انہیں پتہ کوئی نہیں لگ دا بھئے غصے ویچے اساڑا لہجہ ہے بھئے محبت بھی جب بیان پہ کر دے ہوئی تو اسے ویڑے پتہ لگ جان دا بھئے اخلاق اچھا ہے غصہ ویٹامی لہجہ جو پتہ لگ جان دا ہے میں گڑڑی لفظہ کھا ہے انہیں کہے جی موڑے ہوتے ہوتے ایک گڑڑی یہ کردہ ہو کی یہ بھئے ستارہ اٹھارہ جیئے دو دن مجلس ہوں دی اٹھارہ نو پانچ وجہ شبیعہ زلجانہ پر آمد ہوں دیئے اس تو بعد ماتمی سنگتہ لگ دیئے ہیں مومن ازادار اپنے اپنے گھران ٹر جان دے جس ٹیم پڑھا لے چھے گردو نوہ انہیں سادات نے ایک باغ پیچھے بنوائے ہیں اُتھے ازادار آکے بان دینے خیمے لان دینے جتھے اُتھے کوئی بندہ نہیں نہ ہوں دا اُو بندہ کلہ جان دا ہے جیڑی امام حسین باد سادی چاولان دی نیاز دے بچے شاپر مومن چھاڑ جان دے دیوارات رکھ جان دے اُو کٹھے کر دا ہے اُو اس گڑڑیچ پان دا ہے اُو شاپر نہیں بندہ اُو اتنی نیاز کٹھی کر کے دیکھ چو بھی نہیں ہوں لیں دا اُو جیڑے مومن چھاڑ جان دے نا تبرک اُو دیوارات رکھ جان دے بچے نے چلو پامالی نہ ہووے اُو نا کیا پائن سات سال تیسی ویدے رہے میں صدقے جان دے اُو اندہ ہی لیجن دے اُو نا کیا مختار فور سڑے ہیں با اسے دکھو پچھنے کون ہے اُو نا بٹھا لے اُو نا کیا تُسی جڑا کم کر دیو سی ویدے رہنے چاولان دی نیاز کٹھی کر دیو لیجن دیو سان دست ہو تُسی کون ہو اُو سا کیا میں مہی اپڑے نا قبیلے دا نکا جا سردارا میر بانی جن سمجھا ہوئے اُو بندہ بولے اُو سا کیا میں مہی اپنے قبیلے دا چھوٹے جا سردارا تیجڑا رسول دا پترنے جڑا وارث دستار تائج دار مدینہ جڑا حسین و منیوان آمنال حسین جڑا کٹ کے زندہ بعد جس نیزت قرآن پڑے ہیں میرا اُو دنال ایگریمنٹ ہے آئے آئے بولے اُو بندہ اُو سا کیا جڑا رسول دا پترے جدے بھرادا نا ابباسے میں اس بادشاہ ناڑے کے ایگریمنٹ کیتے ہیں آج بندے ڈی پیو دی سفارج کرا کے تجا کے تھانے ویچ لتت لاترہ کے باندے نے بھی ساڑی کال آئی یہ توجہ کرنا اوہ آدم ہے حسین سکین ناڑے ایگریمنٹ کیتے ہیں اُنہا کے سان صرف ایدہ اس بیڑی چاولان دی نیاز بچ دی یہ دا کردہ کیوں سا کے سارے شاہ پر گھار لے جانا اکی جاتے کٹھے کرنا مونے اپنے چھاتے رکھنا دھوپ لگ دیئے سک جاندے نے بے کے ناڑے درود پڑنا ناڑے نادے لی پڑنا اِنہاں کٹنا اِنہاں دی دعائی بنانا نکیے نکیے گولیاں بنانا جیڑا کے نا پتر کوئی نہیں میں نا پانچ لہے جا توجہ توجہ حاضر بیٹھے ہیں آدھا جیڑا کے میں بیماراں آلے آلے محمدی ذات درود پڑ نیاز ہی کھا بیماری ختم اُنہاں کہے جی کمال ہوگی پھر میں امام حسین دا زاکر رہی میں سنی گالو دی میں پھر ممرہ تے گال اس واسطے کی تی بے جے بندیاں نو پتہ لگ جائے نا بابا جی کہ صرف اے ہو جائے جتے کہنا دی آر بیماری دا آلے ہسپیٹل بند ہو جان سٹیچر امام بارگاہ دیکھ گے ہون وہاں کنیس مریض واسطے بھی دعا کراؤ شہداد بھائی اے ہو جائے جتے نبی سوالی رہے تے بندیاں پتہ نہیں اسی کےڑے کےڑے پلوانا جیڑے اپنے گھر جا کے سیری نہیں چاہدے پتہ نہیں اس ہیں اندے گھر بندے کی میں سیر چاہ کے گلان اپنی یہ کر دے رہاں دے تائیت مظلوم ہیں جانا کیسے رشتہ دار دی بیٹھے کچھ بے کہ تو اچھا بول وہ آپ نامی آکھوں دا کو جوان پتر اندر آ جاسی وہ اکسی چاچو تسی مامو بزرگو ساڑے لیکن تسی اچھا نہ بولو اے ساڑے جڑا سامنے گھارے نا اس گھارے چھ مرگ ہوئے ہیں ساڑے گھار اپنی یہ دہیاں بیٹھے نا تسی جڑی وگل کرنی آئی اچھا کرو تج تپا رہی علماء عالی دا ہوئے روز سننے آن روز آنے آن آزری لوان چلنے آن آزری لوان لئے کیسی آزری ہے حاضر ہو کے بھی حاضر نہیں منگ کے تے ویخ ارادہ کرلے صرف حسین تو منگنا ہے کسے بندے کلو نہیں منگنا جے رسول دا پتر تیرے گھار آکے تینو نہ دے وے میں نو اجڑا بندہ اے یاد ہے نا کہ میں امام حسین دی مجلسج میرے واسطے دعا کراؤ جی میں بیمارہ میں دعا کرانا بڑیاں بڑیاں واسطے کرائی دیئے جی ہے نو دعا کرو ٹھیک ہو جاوے وہ اتھے دعا کرانا ہے تو مون خالی پیٹ جاگ گولیاں کھانا ہے وہ ساکھا میری خالی پیٹ آلی لے آؤ کون میری رجی آلی لے آؤ ایک گھر رکھ نہیں تو گھر نہیں جہاں اتھے دعا کرالا ہے تو یہاں پھر صرف دعائیاں کھالا ہے پڑا حسین کے سر نے قرآن نزہ پر یزید یہ سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے شہزاد بھائی مومنہ ازادارہ واسطے میسیج ایک پیغام ہے شانِ عباس ہے شانِ مصطفیٰ ہے شانِ حسین جیڑا بندہ ازادار ہے ماتمی زنجیر زننے جیڑا بار گئے حسین چہازری لواندہ ہے ان پتہ ہے کہ میں حاضر ہونا ہے باوجی سرکار دعا کر سو اس بندے نو شبیع زلجنہ ویخ کے جھک جائے دا علمِ عباس ویخ کے جھک جائے دا پھر جدو انہوں مشکل ہوندی ہے نا تو دی زبان تک کو لفظ ہوندہ ہے یہ تسبیح بنا لے نا تسیوی دی زبان تک کو لفظ ہوندہ ہے شہزاد بھائی کتنی دعا کر سن ہاں امام حسین بادشاہ سردار کرم فرما سن میں بات حوالے کر لئی اوئی دادے جیڑا بندہ ازادارے مومنے انہوں جدو مشکل آوے ساڑییں ماما بہنہ دیاں نا جدو انہوں پتہ لگے ساڑے گھار پرشانی ہے اوہ غازی سکھیتا جا کے کر دین چراغا اسیوی آنیا کہ مولا غازی وارس نے اسیوی کیا دے مولا جدو مشکل وقت جاوے تو پھر آنیا مولا علی کرم کرنہ نبیین دا مشکل کشائیں اے وے مشکل کشائیں اڑا ویڈا جیڑے مشکل کشائیں کر دینے ازادار تے محب تے مشکل آوے گا دا مولا غازی وارس نے اے ڈی داڑی یہ مولوی دی اے منڈی یہ تو پنچرانی دکان ہے میں کہے داڑی کیڑے سابچ رکھیجے فی پنچرانی والدن دیو جی میں بسم اللہ کرام کی گا لے داڑی بڑی رکھیجے وہ سکے سنت ہے میں کہا چاہ جا سنت ہے تو سناو کی آل چالے لٹھا نا میں بھائی کڑی گیا ہے میں کہ سناو کی آل چالے پیاد ہے اللہ دا بڑا فضل ہے میں کیا پتہ ہی فضل کونے سننا سانو مشکل آوے تے سیانے مولا غازی اے ڈی داڑی یہ مولوی دی پچھ چیل کیا لے سکے دو پتر بار ٹورگن اللہ دا فضل ہے تھریشر لائی اپنی ان مشین ہے اپنی مگا لیں دیں تو گو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ دا میں کیا پتہ ہی فضل کونے وہ ساکے اللہ دے یہ ہائے ہائے اساکہ میں کیا پتہ ہی اللہ دا بیا علی دا بیا اساکہ کہہ جی انج کی میں تُسی شیعہ جیڑی گا اللہ ورنال علی ضرور لائے ان دے ہو میں کیا آنا میں تین دسان توجہ کرنا جی کتنی دعا کہ میں کیا آتے انہوں دسان چار شعبان آئی حویلی سرکار امران آئی جداللہ دے حتھان انہوں تے سرکار اباس آئن تائدار مدینہ سرکار محمد مصطفیٰ دی حویلی ویچ سرکار امرال علیہ السلام دے حتھان تیائے ابل ہاں 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 سرکار اباس کمر بنی حاشم غازی اباس سرکار امرال علیہ السلام نے حتھان تے چاہے تے علی عبداللہ کی میں نے صدق جامع ہاں علی بادشاہ جیڑے ساڑھے پہلے امام نے اوہ عبداللہ کی میں نے کل ایمان نے اینج اپنے فرزان دنوں حتھا تے چاہ کے تے اپنی تصویر دی زیارت کر کے تے آ کیا یا اللہ تیرا فضل ہے اللہ کیا جبریل جلدی جا اباس علی دے حتھا تروے تے آ کے فضل نہیں ابل فضل اباس پوری کائنات دے فضل اللہ نے سرکار اباس تے ہتھا تے رکھ دیتے ہیں پھر کی فضل ہے پتر فضل ہے گھر اللہ دے فضل ہے گڑی نمی اللہ دے فضل ہے کپڑے چنگے پائے اللہ دے فضل ہے اب اندے بھی آدھنی یاروں نے یا کھو کوئے جو انہا اللہ دے فضل سے سارے بندے پہ اے ہوا دے نے بشیہ جس ویڑے اٹھ دے علی کو مدد منگ دے نے اے اللہ کو مدد نہیں منگ دے اے آدھنے علی باہد چادر جڑا پتر ہے ترکھے گھوڑے آڑا اوئی میں صدقے جام اوئی ساڑی یہ مشکلہ آسان کر دے گازی اباس انہوں سور دے نے پوری کائنات دے فضل تے غازی سکھی دیتا ترکھ شرسکی سے گڑی لینی ہے گھر لینے ہے پتر لینے ہے پیسے لینے نے زندگی لینی ہے غازی دینی ہے دوجہ سارے کام وے کننے نے او کون کون کردہ ہو سی اے پھر منت ہے مجلس میں پڑھ لئیے حاضری ہو گئیے بانی راضی توڑے چیریں دی زیارت ہو گئیے جس وڑے وی کچھ ایکسٹرا چاہی دا ہوئے نا جلدی تے زیادہ سرکار اباس کو کیونکہ جنا سرداران دا پا رہا ہوئے اے ویڈیو کیمرے آڑا ہے نا اے میرا بھائی فیصل اس مجلس دی کبر ہی لینی ہے صرف مجلس دی شروع تو لے کے آخر تک ویڈیو اے دے سکتا ہے پھالیوں کسے بندے نہیں دینی کیوں اے دا کیمرہ لگ گیا ہے سچی گا تے مجلس آل موئے ہو دا او تھو نہیں دا سکتا با ان دا کونے پہ اے پتا لگنا ہے با کھلوتا کونے کیونکہ اس کیمرے دا ایری یہتنا کسارا ہے کوری دا کو پاوری یہتنا کساری ہے کہ دا سنی سکتا چاہاں منے اکی منے دا سکتا ہے اتھے کیمرہ اس بات شاہ دا لگیا ہے نا جنا دا نائے کمرے بنی حاشم جنا ایک وقت سرکار اباس دا جھولا ترے امام جھولا رہے ہیں جی جی فیریڈے وڈیاں سرداران دی بارگاہ ویچ بیک کے بندے نے پتاونا چاہی دا با ساڑی ویڈیو پی بن دی ہے اصا حاضر رہنے ہیں اصا حاضری لوانی ہیں اصا حاضری کھانی ہیں اصا حاضری دینی ہیں درود پڑھو آلِ محمد ازاعت کسیدہ سنوان جنا اے طبیت کسیدہ سنوان خطبہ تو میں پڑھ بیٹھا ہوں اتنا ٹائم میں رہا ہو گیا باقی نہیں انہوں عادے پہنے پھر گلوی حضوری رہ جانی ہے مومن معتمی ناراض نہیں کرنے میرے تو بعد میں ہی پڑھنا آئی ایک ہی خطبہ پڑھ لینا ایک ہی کسیدہ پڑھ لینا ہے مولا سلامت رکھن بھرائے چنگے بھراز اور ان دن امام حسین بادشاہ انہوں سلامت رکھے ذاکریڈا میں وکھی نہیں اس جانتے کہ جیدہ نہ لے آجتے بنیا کے آجاؤ اے بعد جیدہ سے آپ اتران نہ لے آنا کے رکن انہ کے آجاؤ کون ہے امام حسین بادشاہ انہوں دے مزید درجات گلند کرنے امام حسین بادشاہ سرداران دے قدمہ میں جاؤں جتنے آئے ہو جھولیاں بھر کے جاؤ پڑھو درود میں امام حسین بادشاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلوات اللہ الرحمن الرحیم مرسلین محبود میڈا اے عبد تڑا محبود میڈا اے عبد تڑا بانی صاحب کی دن ہے انہوں نے آنکھوں کوئی ہی دیت میر بانی کار چھڑو محبود بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آوازِ قدرت آئی جبریل کپڑے لے جاتے پسند بھی آمنتے پورے بھی آمن ہن دم مارندی جانے دعا کر سو توجہ دا تالے دا ہاتھ کھول جی میشاء اللہ ماں پی ان نصیبوں میں مسوس نہیں کرنا تو مسوس بھی کرنے واسطہ ہی ان دی تھوڑی جوڑی کارا بھی لینی شاید اوہ ساکھا بندے دی مسوس بڑی یہ مسوس کار جانگا ہے ملک نہ لینہ باز زندگی ہو بھی امام حسین بادشاہ سلامت رکھن ویر چھوٹا تے ستارہ جون سلانہ مجلس ازا زیر تمام جناب ملک مذر حال محکیم پیرس انشاءاللہ امام حسین بادشاہ دے بہترین ذاکرین سید اقبال حسین شاہ صاحب بجار داوتاں جی شوکت رضا صاحب زاکر منتظر مادی صاحب امران شاہ جی بورے وال جناب زاکر حبیب رضا حیدری صاحب انشاءاللہ جیڑے زاکرین دا ہشتیارچ ناؤس یون دے بھی تے ماتمیاں گے بھی گزارش سکے تے پروگرام سلانہ توڑے کتنی ازاداری توڑے پھالی یہ بچے تو پھر دھیان نہ بندہ اپڑ پاوے تے ہاں حاضری لگ جان دی یہ ہے تو جو آوازِ قدرتائی جبریل کپڑے لے جا پسند بھی آمن تے پورے بھی آمن تے رک جا کلہ نہ جامی پھالیا ہوئے پھر بندہ رکنوں گل سمجھانا ہے ہوئے تے گل بھی دس نہ سکے منونے دا فیدہ ہی نہیں آہاں او تو جبریل آ رک جا کلہ نہ جامی تے جا کے بھی ناکیا ناکیا تُلحسنین کتنا تُسا بولنے کلا ستار شاہ تے کھڑا ہو گیا او منو قسمیں انہا کیا ہاں رک کلہ نہ جامی تے کنوں نہ آڑ لے جامی اچھا داس ہے بھی چلے تو تے ناکھی کہ میں جبریل آن تکیہ کھا او تے جا کیا کیا نا خیات الحسنین بارگاہ الہی جبریل سجدہ رہے تو کیا دے میں جو بھی بند کے جام جیڑی انہاں جھوڑی بٹھا کے کھڑا رہی میں چوتھا آسمان چھڑنا شہزادیاں دستیے تریجے تے آگیا جائیں ہائے 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 توجہو شہزادیاں دستیے تریجے تے آگیا جائیں اچھا کلہ نہ جامی تے کھا کہتے جبریل آن تے کلہ ہی جاننا ہائے 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 شگر دمولا علی بادشاہ تے جاندہ کلہ ہی ہیں آج کی آڈر نے بارگاہ الہی چو آوازہ جبریل کلہ نہ جامی اتھو ادریس نے نار لے لے پتہ لگیا بڑے چنگے کاج کر دا ہے نہیں 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 تو سا بات رسی بھی نہیں کی تھی پتہ لگیا بڑا چنگا ٹیلر ہے ادریس نے نار لے 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 تے انہیں گالوی دس ہی ہیں کہ جیڑے لباس نہیں نا اوہ جنتی شہزادیاں دے نہیں آج کینہ دے بارسان دے جوڑنی تے دھیان نال ہے جبریلہ دے محبود میں ڈا اے عبد تڑا تے انج دی پوشاک بینے سی جنو خوشتی کے خاتون جنا شازادیاں کو پہلے سی تے جبریلہ دا جر میں پوشاک تیار کرے سا تے انج اجاز دکھے سی حسنین تلے کے مہدی تا انجڑ پاسی پوری سننا جی سننا بات اگے جی دواست میں بات سوں جبریل پیدست دا ہے بسم اللہ کرا ڈاکٹر علامہ تیر القادری صاحب ساڑھے بزرگانہ ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا بھی ساجد اسین تسا ایک واقعہ کورٹ کیتا ہے انہوں نے کہا میں آشاکستوں تیرا بے تو آلے محمد دوش امنا تے تبرہ جیڑا کردہ پہاں نا واجبات آدھا پہاں جیڑے کرنا ہے میرا بڑا دل راضی ہے انہوں نے کہا میں تو مولوی ہیں میں جیسے ویڑے لانتی نہ تپائی تو انہوں نے اتحائی شیعہ حجیڑا بھی ساچ بولو نہیں یاد انہیں شیعہ ہو گیا کنی سونی گال لے ساچ بولو تے حسین دے شیعہ بن جاؤ ہاں جی ہاں ایک ہی بندے نو لکھ بچو نیرہ ساچ بولے علیہ السلام ہی ہو گیا ہے اور بھی ہو گیا ہے ایک بندہ ہے نا ہور ناڑایا تو کوئی نہیں ڈاکٹر اللہ مطہر القادر انہوں نے کہا ساجد حسین تراشق بھی ہیں تو رکھے نہ لیا اے جڑا واقعہ کوٹ کی تے ہی اکتھو کی تے ہی کہ آواز قدرت آئی بے جبریل کپڑے لے جا ڈریکٹ آواز قدرت آئی ہے کہ جبریل کپڑے لے جا کیا سیدہ کونین نے سرکار محمد مصطفیٰ دی طاہر و طیب بیٹی نے امہ ابیہ نے کہنا دی باز شہزادی نے وارث شبیر و شبر نے کوئی شہزادی نے ناب درزین دیتے آئی تھوڑا جا بیدار ہونا بزرگو تو ساوڑا پاتھ بان لین ایک واری کھول لو اے توڑے نہ آڑا توسی صرف ایتے بزرگو کو توڑے سا جائے کبھی جوان بیٹھے بسم اللہ کرام کیا سردانہ کوئی ناب دیتا ہے اے درزین توجہ کرے آجے ہاں میرے بزرگو آجے کہا جی میں کوئی غلط پڑ گیا انہا کیا غلط نہیں ساجد حسین اے جی میں انہوں میں دس ہوا نیرا میرا نا لے کے اور دعا میرے واسطے بھی ہو جا سی تی میں آ تین دساں مقام سیدہ ہائے 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 انہا کیا جی دس ہو قادری صاحبہ کیا بھئی جی میں میں پہ ساجد حسین دس دا انجے پڑھنے انہا کیا جی دس ہو قادری صاحبہ کیا کیا سیدہ ہے کہ انہیں نے بزرگو تساں دعا کر رہی ہیں کوئی شہزادیاں دے کپڑے درزین دیتے ہیں انہا کیا جی نہیں انہا کیا پھر اللہ کی ویاں کیا بجبریل لے جا پسندوی آمن تے پورے ویاں من قادری صاحبہ کیا سجدہ شکر ادا کرن لگی کہنا دی بادشاہ دی بارس شبیر و شبر بادشاہ سجدہ شکر ادا کرن دا ارادہ کیتا ہے حسنین شریفین نے آکے سجدی آری جا تے ہاتھ رکھ لے تیا کیا اممہ پہلے کپڑے پھر سجدہ بندہ بجلے سے چھازر بیٹھے آوے ہاتھ کھول کے بانا پہلے کپڑے پھر سجدہ قادری صاحب آدل ساجد حسین وقت کتنا لگا ہے شہزادیاں کہ سجدی آری جا تے ہاتھ رکھے نے تے شہزادیاں کیا اممہ پہلے کپڑے پھر سجدہ نگاہ زہرہ اٹھی مقام محمود انہوں نے چھوکے واپس آئی جبریل کپڑے لے کے دردے آئے ملکے ہر بندہ قرآن پڑے حیدری نگاہ زہرہ اٹھی مقام محمود انہوں نے چھوکے واپس آئی جبریل کپڑے لے کے دردے آگیا تے جبریل آیا کیوں آکے دستک دیتی مجال اتنی نہیں ہو دی بزاکری انداز ہے غلط وی نصب پہ پڑھ دا توڑے سمجھان واسطے دستکیں جی ہندی ہے اندرو آوازیں کون مہربانی خیرات مل گی تُسا دعا کر دیتی ہاں اندرو آوازیں کون باروں آوازیں آنا خیاط الحسنین آئے آنا خیاط الحسنین میں حسنین دا درزیاں اندرو آوازیں دھو رہی ہوں میں ابھی سیدہ کے دو برطن بھائی ٹھہر کیا آنا ذرا جب مجھے فرصت ہو کب ہو کے بانا ٹھہر کیا آنا دھو رہی ہوں میں ابھی سیدہ کے دو برطن بھائی ٹھہر کیا آنا ذرا جب مجھے فرصت ہوگی تے دیوار نال اگا مو کر کے پیادلیں بین فضا میں عام درزی نہیں بین فضا میں ستر ہزار ملیکہ دا حکمہ بین فضا میں عرشہ دے دا جبان بین فضا میں عرشہ دے دا جبان بین فضا میں علیدہ شاگردہ بی بی مسترہ کیا دی جدہ تُو شاگردہ میں نو بھین سردہ ہے بسم اللہ کرام صدقے جاما لکسا میرے بنی چینہ دا تُو شاگردے نا آئے آئے بڑا لطفہ آ رہے آئی تھی میرے نا تھوڑا جا سفر کریا جب میں بالکل منزل دے قریبا او نوکران دے تقرار رہے سرداران دے بوئے تھے ہونو جڑے بندے نے نا جڑے آ دے نے ڈریکٹ سیدان پہ سوچ دے نے اونا بندے ہم آستے ہیں سترے پہلو نوکران دے اختیار چیک کر ایک دن نہیں چڑھن دن دا دوجہ مٹی دیاں ڈھیرییں کر کے جنت ویچ دا ہے ایتھے جبریل نو روک لے آئے حبش دی ملکہ تے جبریل پچھن تے مجبور ہو گیا کہ بہن فضا میں ستر ہزار ملے کا دا حکم آ میرا نا جبریل ہے میں اللہ دے حکم نڑایاں تے تسی اس چار دیواری چرا ہے کہ ایڈے مطمئنو میں انو روک کے پہ آ دیو میں تر نڑا افضل آ او توڑی کیڑی فضیلتے جڑا تسی میں جبریل نڑا افضلو ملکہ زنجباروے کیا دن بھائی جبریل جے پچھن تے آگئے ہیں تے آنا میں تندساں تسی ہون میں گلیوے چو میں جنت جان بسم اللہ کرو میں صدقے جان بی بیا دے لہک لہذا رکھ مصروف آمیں تے حسنین کو گسل دیوار گھلساں پاک کجلائی لل ہائے مودت دا آبے میں سونی مانگ بنا گھلساں بی بیا دیا دے لوریاں آآ آآ ہائیں ان آمادیاں میں اوٹ بیٹے جھوڑ سماں گھلساں وے جلنے رکھ سنگ داتے والوان توں میں张ب رضی ہو بصدروں پلاو جے امام حسین طوریاں محفوظ رکھنا زینب داویر اس بارگاہ وچھ ہر آئے ازادار نو مالک جتنے نیک مقاصدیں سردار بروے شریعت پھو مشکلہ آسان غازی سخی بات چھاہاں دے سردائے سرداران دے قیم و دیم رکھے سرداران میرے اندے ساہے توڑے دے قیم و دیم ران زینب داویر اس نگری نو عبادو شاد رکھے غم اعلان دی زندگی چومک گئے استاہی دعا کر سو کسیدہ جڑا پڑھا لگا فردہ سانی پڑھ کے میں پتہ کر لینے میں اگرے کتنا پڑھنا میرے تو بعد میرا بھیراہ موجود ہے دیوٹی اپنی سنان دے پوری میرے حصے دی میں کچھ گلائیں نہ کرنی یعنے انہوں نے مداز چھڑھانا جڑا میں حصہ چھاڑ گیا ان جیسے پڑھنے لگ پہ بھی رکھنے لے تو مونسی ڈیڑھ گھنٹے بعد سان پتہ لگ دیا بھی سی پڑھ دے پہیں ان دور اتنا فاسٹ آ گیا پنجی تری منٹو آ دینجی پڑھو بانیاں نوی کار ہوندی یہ بھا میلے سگا مکے میں کیا یہ کرائی آتے اے دہ دعا کر بھا مکے آن خوندی رہو ہے صدقے جاؤں غمیوں ناندی زندگی چومک گئے دیکھ کے پرچم جو شادہ جھک گئے غمیوں ناندی زندگی چومک گئے دیکھ کے پرچم جو شادہ جھک گئے غمیوں ناندی زندگی چومک گئے آن خوندی رہو ہے غمیوں ناندی زندگی چومک گئے آن خوندی رہو ہے غمیوں ناندی زندگی چومک گئے غمیوں ناندی زندگی چومک گئے دیکھ کے پرچم جو شاہر چھک گئے گمیوں ناندی زندگی چھو مک گئے دیکھ کے پرچم جو شاہر چھک گئے گمیوں ناندی زندگی چھو مک گئے بسم اللہ سکلین و را زندگی در آزو بھی بانی میں ہے تے میرا چھوٹا بھائیے امام حسین بادشاہدی زندگی کرنے اصلا سوزی سمجھے کہ کسی نالی نہیں کھڑے آئی تاک تاہی تے بندے جس طرح ہم رکن آڑے نے گھروں بھی دا ان دن تو آزو نسیزاک کر رہا تاہ اتنے رکن آڑے نے انہاں سوزی بنا کر رکھی انہاں نوکر سمجھے ہاں جو کوئی آپ آؤں ناں سمجھے تو ساڑھے نالو بھی چنگ ہے چنگا کسے نہ کیے تیو جا کے بندے اندس دے نا میں چنگا تے جن گرویہ کھن لگ پہ بھی تو کوئی نہیں تو باہر تے ان پتے ہمیں اگلی کوئی نہیں اے نکاہ ہوندہ ہے استادی شگردی اے دیئے بڑی رسمانے اے دے تے پیر ہارا نہ پاؤن دے اے دے پیج تے آنج سوچیا نہیں تے بات ختم غمیونہ اے کسیدہ جیڑا شہزاد بھائی میں تلاوت کر رہے ہیں بسم اللہ کرانے اے توڑے نوکر نے آپ لکھیا ہے شائر میں نہیں میں شائرانہ نوکر ہاں میں دوہزار اٹھانہ کربلا گیاں میرے وڈے بھائی زوار حاجی ملک وسیم عباس اسٹیم بیرون ملک نے اے زینب دعویرون نے سلامت رکھے او میرے نال کربلا تے وڈے ہی کی سیدہ سنی ہوں دیگا زاکر امام حسین بادشاہ دے زاکر ویک کے زاکر بن دے کئی پتہ لگا ہوئے ہو تھے بچہ پیدا ہویا تو آدھا میں زاکر آن انج ہویا کدھی انج نہیں ہوں دا او میرے نال آنے دوہزار اٹھارہ ویچ میں تے انہوں کربلا لے کے آیا چیلم تھے تے انہی تے وی سفر دے درمیانی رات امام حسین بادشاہ دے حرم میں چاہاں تُسی بھی یاد کر لو جڑا ظاہر جاوے پیغام نال لے جاوے ہیں پھر اٹھے ادا کرے ہیں جے واجبات پھر ویک لن اگلی گل کیے انہی وی سفر دے درمیانی رات جیڑے زاہر امام حسین بادشاہ دے حرم اچھ فجر دے نماز پڑھی یہ جیڑی دعا منگی ہے حرم چو بار نکل کے لل لبے او میں صدقے جاہاں میں شہزاد بھائی جا دو بادشاہ سرداران دے حرم اچھ فجر دے نماز پڑھی تے دعا باو جی منگدہ پہا اے تو سا دعا کرنی دعا پہا منگدہ میں انا گڑی بھی کھڑی یہ ائرپورٹ طولان ہے آپ نین سلم بارنا ہے مجلسہ ہی دیری تے لکھی گھار بھی ہے منگا کی بیدار ہونا اے دل دی باتیں بار گئے حسین اچھ ہاں اتھے میں کرنا چاہنا میں امام حسین بادشاہ سرداران نو واسطہ دیتا انہ دے سونے پتر شہزادہ علی اکبر دا میں کیا گونگیاں نو جا زبانہ دین دیو تو میں تو اٹھے پتران دا زاکرہ میں نو وہ زبان اتا کرو میں تو اٹھے پتران دے فضائل پڑا انہاں پھر کلمت آ کر دیتا میں کہ سیدھا لکھیا غمیوں لاندی زندگی چمک گئے پیک کے پرچم جو شادہ جھک گئے غمیوں لاندی زندگی تھوڑا جا بیدار ہویا جا بات سوڑ دا پیام بیک کے پرچم جو شادہ جھک گئے غمیوں لاندی زندگی چھک گئے بیک کے پرچم جو شادہ جھک گئے اے دعا اونڈی اجیندے دریتے ہاں 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 اونڈی اجیندے دریتے ہاں 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 ہورو گلمہ پاک سرور رک گئے پاکی سرور رک گئے غمیوں ناندی زلدگی جامک گئے صدق جامعہ میدان سفین سرکار عباس عاشمی دویڑ دچان استاد علی اکبر تصویر قاسم آلیہ دا ویر شبیر دا زور علی دی تصویر میدان سفین غازی باتا زیلتا جدا وچمد زیلتا جدا وچمد آفیخ کے شامی دکو فیلک گئے بے 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 شامی دکو فیلک گئے بے بے شامی دکو فیلک گئے ایک امبل بنین دے بچڑے کی دے تینوں لاکھ بدماج بلائے گئے دلالت جار جاگیران دیکھا تلکھ لکھ کے پروز ڈی دلالت جارج بیش بھی گئے یا موسیقی